دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی سے پاکستان کے دشمن ہر وقت پریشان رہتے ہیں حالی میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے تنظیم کے حوالے سے قوام متحدہ میں قرارداد کو ویٹو کر دیا جس کے بعد سے اب پورے بھارت میں چین کے خلاف سخت غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس قرارداد میں امریکہ نے بھی بھارت کا ساتھ دیا تھا لیکن چین کی وجہ سے سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا چین سے دوستی کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے اکثر ناراض رہتا ہے اور وقتاں فوقتاں پاکستان پر الزام تراشی کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کے مغرب میں واقع ملک میں سخت ناکامی کا سامنا ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہے امریکہ اپنی ناکامی کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہا ہے روس کی خبر ایسا ایجنسی سپٹنک کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بھارت کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان کو ایک دفعہ پھر وارننگ جاری کی ہے امریکہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ تنظیموں کے خلاف سخت سے سخت کاربائی کرے کیونکہ پاکستان تنظیموں کے خلاف جو اقدامات کر رہا ہے وہ نہ کافی ہیں امریکہ نے پاکستان پر واضح کیا ہے کہ اگر پلواما جیسا کوئی اور واقعہ نمودار ہوا تو اس خطے میں کشیدگی کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس سے خطے کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے اور یہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ تنظیموں پر پبندیاں بھی عائد کر دی ہیں لیکن امریکہ ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم ایسے اقدامات چاہتے ہیں جس سے واضح ہو سکے کہ پاکستان صحیح معنوں میں کاروائی کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ماضی میں تنظیموں کے لیڈروں کو گرفتار کر کے ایک یا دو ماہ بعد چھوڑ دیتا تھا اور ان کو دوبارہ ازادی مل جاتی تھی بھارت کی نیوز اجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو وارننگ اس لیے جاری کی ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان اور بھارت کی ائر فورس کے تیارے بارڈرز پر تائینات ہیں اس لیے امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی افواج کا اثرات پر مجود ہونا ایک خطرناک صورتحال ہے اگر پلواما جیسا کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے تو خیطہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے روسی نیوز اجنسی سپوٹنک کے مطابق پلواما واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تیاروں کے درمیان داگ فائٹ بھی ہو چکی ہے جس میں پاکستان نے بھارت کے دو تیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا جبکہ خوش ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے بھارت کا ایک تیسرا تیارہ سیو تھرٹی بھی مار گرائیا دوسری طرف بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے مک ٹونٹی ون نے پاکستان کے ایف سولان تیارے کو نشانہ بنایا ہے جبکہ پاکستان اس کی تردید کر چکا ہے بھارت نے ثبوت کے لیے ایف سولان تیارے سے داغا جانے والا میڈیم رینج میزائل امرام میڈیا کو دکھایا جو بھارت کے ٹھکانوں پر داغا گیا تھا جبکہ پاکستان کے ترجمان نے سپٹنک نیوز کو بتایا کہ پاکستان نے اس ایر سٹرائک میں جی ایف سیمٹین تیاروں کا استعمال کیا آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ بھارت کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان کو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر اس نے مزید اقدامات نہ کیے تو بھارت پاکستان پر ایک بار پھر جہریت کر سکتا ہے امریکہ اس وقت بھارت کی ترجمانی کر رہا ہے پاکستان سے گھس کر مار کھانے کے بعد بھارت کے اندر خود تو اتنی ہمت نہیں رہی کہ پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اب وہ امریکہ کا سہارا لے رہا ہے اور امریکہ کے چرنوں میں بیٹھا ہے اگر مجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش چل رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے پائلٹ کو بھی واپس کر دیا پاکستان نے کچھ تنظیموں کے خلاف کاروائی بھی کی لیکن اس کے باوجود بھارت کی افواج سرحت پر کیوں مجود ہیں اور اس کے تیارے بھی فرنٹ لائن پر ہائی الٹ ہیں اس کے علاوہ بھارت ایل او سی پر کھلی جہریت بھی کر رہا ہے مہرین کے مطابق بھارت مستقبل میں کوئی مس ایڈوینچر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو اسے اس کا سخت جواب ملے گا جب سے چین نے پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا ہے اس وقت سے بھارت اور امریکہ کے رویے میں تبدیلی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے چین کی طرف سے پاکستان کا ساتھ دینے پر بھارت کے دفاعی تذیہ نگار انیرت بھٹا چاریا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تحفظ فرام کرنے کی چین کو بھاری قیمت چکا نہ پڑے گی چین اب پاکستان کو کھل کر فائدہ پہنچانے سے متعلق بے نکاب ہو چکا ہے تنظیم کے حوالے سے قرارداد کو سلامتی کونسل میں چین کی طرف سے ایک بار پھر ویٹو کیے جانے سے بھارتی قیادت کی دم پر پاؤں پڑا ہے بھارتی تذیہ نگاروں کو اس بات کا خاص صور پر دکھ ہے کہ کل تک پاکستان جو کردار امریکہ اور یورپ کے لیے ادا کرتا تھا وہی کردار اب چین کے لیے ادا کر رہا ہے پاکستان کے مغربی ملک سے انخلاق کے حوالے سے امریکی قیادت کی بے سبری پاکستان کی وقت میں اضافہ کر رہی ہے یہ بات بھارت کو بری طرح پریشان کر رہی ہے بھارتی تذیہ نگار کا دعویٰ ہے کہ امریکی قیادت پاکستان کی ڈبل گیم سے تنگ آ چکی ہے اور ہر قیمت پر یہ بسات لپیٹ دینا چاہتی ہے معاملات کو امریکہ کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھ کر چین اور پاکستان کی مخالفت کا گراہ بھی بلاند ہوتا جا رہا ہے یہ مخالفت اس لیے ہے کہ سٹیٹیجک معاملات میں چین اور پاکستان دونوں کی وقت میں اضافہ ہو رہا ہے امریکی بھی پریشان ہیں مگر بھارت تو بدحواس ہو چکا ہے مہرین کے مطابق جب سے چین نے پاکستان کی مدد سے عالمی سطح پر اپنی حصیت منوانے کا سفر شروع کیا ہے تب سے امریکہ اور یورپ دونوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں پہلے یورپ اور پھر امریکہ نے مجموعی طور پر چار صدیوں تک دنیا کو زیر نگی رکھا ہے اب پاکستان اور چین کی وجہ سے یہ بالا دستی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے عالمی سطح پر قلیدی کردار ادا کرنے کے لیے چین کا مرکس کر میدان میں آ چکا ہے چین ایک ایسا عالمی نظام تیار کر رہا ہے جس میں بہت کچھ چین کی مرضی سے ہوگا امریکہ اس وقت بہت پریشان ہے اس وقت عالمی نظام اس کے ہاتھ میں ہیں کہیں لالج اور کہیں دھونس زمکی کے ذریعے یہ نظام چلایا تو جا رہا ہے مگر خرابیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں یہ تاثر عام ہوتا جا رہا ہے کہ ٹکنالوجی کے حوالے سے بالا دستی کے باوجود امریکہ فیصلہ کن قوت سے محروم ہوتا جا رہا ہے بھارت کا ساتھ حاصل کرنے کے باوجود امریکہ کو ناکامی کا سامنا ہے سابق سویج یونین کی تحلیل کے بعد پوری دنیا امریکہ کی مٹھی میں آگئی تھی سرد جنگ کے بعد کی صورتحال میں امریکہ کے لیے پوری دنیا کو قابو میں رکھنا انتہائی دشوار ثابت ہوا ہے امریکہ کی سیاسی قیادت اور فوج دونوں ہی اس وقت تھک چکی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تھکن بڑھتی جار ہی ہے امریکی قیادت کا سانس پھول رہا ہے ہامتے ہامتے بھی امریکہ چاہتا ہے کہ ہاتھ سے کچھ نہ جائے لیکن معاملات اب پوری طرح اس کی ہاتھ میں نہیں رہے اسکری مہم جوئی کے دن اب جاتے رہے امریکہ اس قدر پریشان ہے کہ امریکی جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ کی تعمیر کی مد میں پاکستان پار چین کے دس سرب ڈالر واجب الادہ ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی آئید کیا کہ چین اب پریڈیٹری اکنامک استعمال کر رہا ہے یعنی چینی کی عادت کرزوں کا جال بچھا کر چھوٹے اور کمزور ممالک کو دبوچ رہی ہے جنرل جوزف نے مسلح افواج سے متعلق سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ سری لنکا میں چین نے گہرے پانی کی ہمن ٹوٹا بندرگاہ تعمیر کی اور 99 ائرز کے لیے لیز پر لیتے ہوئے اس کی آمدنی میں اپنے لیے ستر فیصد حصہ مقرر کرا لیا ہے تعمیرات کے حوالے سے مالدی پر چین کے ڈیڑھ ارب ڈالر واجب الادہ ہیں جنرل جوزف کا مزید کہنا ہے کہ چینی کی عادت کرزوں کا جال پھیلا کر اثر اور رسوخ بڑھا رہی ہے متعدد ممالک محسوس کر رہے ہیں کہ چین سے معاشی دوستی کے لیے چکائی جانے والی قیمت بہت بھاری ہے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے لیے چین سرمایہ کاری تو کر رہا ہے مگر متعلقہ ممالک کو زیادہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے امریکی جنرل جوزف نے خبردار کیا کہ پس ماندہ ممالک کو کرزوں کے جال میں جگلنے کی چینی کوشوں پر فوری رسپانس کی تیاری نہ کی گئی تو امریکی فوج کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوں گی امریکی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کو چین اس وقت بحیرہ جنوبی چین میں کار رہا ہے وہ خاص طور پر تشویش کا باعث ہے امریکی جنرل کے بیانات کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت پاکستان اور چین سے کتنا پریشان ہیں پاکستان اس وقت چین کا ہر معاملے میں ساتھ دے رہا ہے اور چین بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان کو مزید اقدامات کرنے کا کہہ رہا ہے حقیقت میں امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ تعاون ختم کرے کیونکہ پاکستان کی وجہ سے چین کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ